نمشکار دوستو چودہ فروری 2019 کے دیلی کرنٹ افیرس برننگ نیوز ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے آج وہ دن ہے جو ہم سب کو یاد رہنا چاہیے چودہ فروری 2019 پلواما اٹیک کا دن ہمارے بہت سے جوان شہید ہو گئے تھے ایک ٹررسٹ اٹیک کے چلتے ہیں اس کے بعد ہماری ائر فورس نے اس کو ایونج بھی کیا تھا تو ایز ای سیٹیزن ویلنٹین ڈے کے علاوہ ان سب چیزوں پہ بھی دھیان لینا بہت ہوتا ضروری ہے چلیے پہلی نیوز دیکھتے ہیں یونین سٹیٹس یوٹی سٹیٹس فور جیڑ کے ٹیمپریری سیس امیش شاہ امیش شاہ جی نے یہاں پہ ایک بڑی ہی یونیک سی بات بولی ہے لوگ صبح میں انہوں نے سٹیڈے کو بولا کہ گورنمنٹ جلدی ہی جمہوین کشمیر کا فل سٹیٹھوڈ ری سٹور کرے گی اب یہ جلدی آپ یہ مس سمجھئے کہ ایک سال یا دو سال یا تین چار پانچ سال یا جلدی دس سال بھی ہو سکتا ہے سین کیا ہے کہ جمہوین کشمیر کے پاس جو پہلے سٹیٹھوڈ تھا سٹیٹھوڈ سے پرابلم نہیں ہے جمہوین کشمیر کے پاس جو اسپیشل اسٹیٹس تھا پرابلم اس سے ہے اس اسپیشل اسٹیٹس کے چلتے جو کہ آرٹیکل تین سو ستر کے اندر جمہوین کشمیر کو ملا تھا اس کے چلتے جمہوین کشمیر اور جمہوین کشمیر کے لوگ کبھی بھی پوری طریقے سے انڈیا کے ساتھ مل نہیں پائے میں جمہو والے ریجن کی بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا جو بلکل کشمیر والا ریجن ہے وہاں کی بات ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک دو لوگوں کو تو میں اپنے فرنڈز کے تھوڑ جانتا ہوں وہ جب بھی بات کرتے تھے جیسے کی ایک پاور گڑ کارپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ جو کی جن کے سرین اگر میں ہے وہاں پہ کام کرنے والے ایک بہت سینئر ایمپلوائی نے بولا کہ سوچ رہا ہوں اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لئے ہندوستان بھیج دو تو اس سمیں پہ وہ کسمیر میں کیا پاکستان میں بیٹھے تھے اس طریقے کی ان کی thought process ہے وہ سوچتے ہیں ہم آلا گیا نہ انڈیا کی طرف ہے نہ پاکستان کی طرف ہے اور یہ سب کہیں نہ کہیں آرٹیکل 370 اور اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے ہو رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اس چیز کو صحیح کیا گیا کہ اس کو ایک الگ یونیٹریٹی بنا دی گیا ہاں یہ صحیح بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جنوئنڈ ڈیوانٹس ہے کہ آپ ہم کو سٹیٹ بناو لیکن جو بھی سٹیٹ بنے گا اگر آگے بنتا بھی آنے والے تین چار پانچ سالوں میں تو وہ پروپر سٹیٹ ہوگا جیسے یو پی ہے جیسے بیہار ہے ایسا نہیں کہ تین سو ستر والا سپیشل سٹیٹ ہوگا that will be a proper سٹیٹ اور یہ سب باتچیت کب ہو رہی تھی یہ سب باتچیت تب ہو رہی تھی جب لوگ سبابی جمو ان کشمیر ری آرگنائزیشن ایمینڈمنٹ بیل دو ہزار 21 کو پاس کرانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو ایک بات بتا دوں جین کے ری آرگنائزیشن ایمینڈمنٹ بیل دو ہزار اکیس کا سٹیٹ ہوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کیڑر ری سٹرکچرنگ کا بیل ہے All India Services کا یہ جو جین کے کیڑر ہے اس کو ایجی ایمیوٹی کیڑر کے ساتھ ملانے کا بیل ہے یعنی عرناشر پردیش گوا مزورم یونٹیٹر کیڑر تو کل کی ڈیٹ میں آپ آئیس آئی پیس بنتے ہو اور آپ کا من ہے کہ آپ جمہوین کشمیر نے پوسٹنگ کاٹو تو آپ آپٹ کرو گے ایجی ایمیوٹی کیڑر کے لیے اب تک آپ جین کے کیڑر کے لیے آپٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے بھائی پھر یہاں پہ کچھ political statements بھی بولے ہمیشہ سامنے کہ بھائی دیکھئے جتنا مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کے بعد جمہوین کشمیر کے لوگوں کے لیے کر دیا اتنا تو generations نے جمہوین کشمیر کی سرکاروں نے وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کیا ہم نے بہت سارا decent relation کیا ہے devolution of power کیا ہے union treaty of جمہوین کشمیر میں بہت سارا پیسہ بھیجا گیا ہے پنچائت elections کروائے گئے جمہوین کشمیر میں جہاں پہ 51% voting ہوئی اور یہ بات صحیح ہے ایسا voting run out پہلے نہیں دیکھا گیا تھا پنچائت کو extra administrative اور financial power دی گئی تاکہ وہ اپنے ساپ سے کام کر سکے اور جمہوین کشمیر کے لوگوں کو آشواشن دیا میں شاہ جینے کہ آپ کی زمین کہیں نہیں جائے گی سرکار کے پاس enough زمین ہے developmental verse کے لئے تو بھلے ہی سرکار کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنے کام کے لئے سرکار زمین لے سکتی ہے بہت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار زمین لے ہی لے گی جو وہاں کے لوگوں کی زمین ہے جنویل لوگوں کی زمین وہ ان کے پاس ہی رہے گی پھر کہا گیا کہ 2022 تک جمہوین کشمیر میں 25,000 سرکاری نوکریاں اور لائے جائیں گے جنرل سٹیڈیز پیپر ٹو میں پارلیمنٹ اور سٹیٹ لیسٹیچر سٹرکچر فنکشنگ کنڈکٹ اور بزنس اینڈ فنکشنس ان رسپانسیبیلیٹی ایف یونین ان در سٹیٹس میں یہ پرٹیگولر نیوز آپ کو کام آئی گی آگے بڑھنے پہلے ویڈیو پہ لائک کر بڑھنے دوستو اگر اب تک آپ نے اس ویڈیو کو اس چینل کو شیر سبسکرائب نہیں کیا اور کر دیجے مجھے ہیلپ کرنے کے لئے آپ جوئن بٹن دوا کے چینل بھی ممبر بن سکتے ہیں آپ کی کرنٹ افیرز کی ویڈیوز ایڈیٹوریل کی ویڈیوز انڈیویجول کرنٹ افیرز کی ویڈیوز اور نسی آٹی سپیکٹرم لکشمی گاند یہ سمجھ نے فری آف کسٹ کور کروائی ہے تو آپ جوئن کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر فولو کر لیجے آپ کی جو نیوی ڈاٹر جواب دوں ٹیلیگران گروپ جاند کر لیجے اس پرٹیکلو لیکچر اور جو باقی کرنٹ افیرز کے لیکچرز بناتا ہوں ان کی پی ڈی ایف کے لئے یہاں پر ایک بڑی ایمپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروگرام ہے ایڈی جی پی کیا ہے نیشنل ای گورننس پلان نیشنل ای گورننس پلان ان ایڈی کلچر is a centrally sponsored scheme اب آپ پوچھو گئے centrally sponsored scheme کیا ہوتی دیکھیں centrally sponsored scheme وہ ہوتی ہیں جن کا جو خرچہ ہوتا ہے جن کے میں جو funding ہوتی ہے وہ راجی کی سرکار اور کیندر کی سرکار دونوں بیئر کرتی ہیں کچھ schemes میں 50-50% بیئر کریں گے کچھ schemes میں 75-25% کچھ جیسے north east کے راج ہیں وہاں پر 90% کیندر کی سرکار 10% راجی کی سرکار تو basically centrally sponsored schemes وہ schemes ہوتی ہیں جن کو implement کرنے کے لئے کیندر کی سرکاریں اور راجی کی سرکاریں دونوں پیسہ ختم کرتی ہیں ایک scheme ہوتی central sector scheme central sector scheme وہ schemes ہوتی ہیں جن میں 100% خرچہ کیندر کی سرکار کرتی ہے ٹھیک ہے بھئی اب یہ جو scheme ہے national e-governance plan in negrie culture یہ centrally sponsored scheme ہے اس scheme کو 2010-11 میں launch کیا گیا 7 states میں بعد میں اس scheme کو 31 مارچ 2021 تک extend کیا گیا اس scheme کا کام کیا ہے ابھی کے لئے اس کو 31 مارچ 2021 تک extend کیا گیا سدھیان سمجھئے گا اس national e-governance planning in negrie culture کا کام کیا ہے rapid development in india by using information and communication technology information and communication technology کا استعمال کر کے agriculture کو advance کرنا اور agriculture related information کو farmers تک پہنچانا this is a very important scheme تو بھائی بارش کب ہونے والی ہے کس سمیہ پہ کس علاقے میں localized information پہنچانا کہ بھائی یہاں پہ soil quality خراب ہے اس میں کیا کہ آپ اور اچھا کر سکتے ہو تو اس پرکار کی agriculture related information صحیح سمیہ پہ پہنچا دیا نا farmers کے پاس یہ کام ہے national e-governance plans in agriculture this is a very important scheme شروعات تو 2010-11 میں اس کی کی گئی تھی تو شروعات 2011-11 میں 7 states میں ہوئی اور بعد 2014-15 میں اس کو سارے states میں فیلا دیا گیا اور دو unit rate trees میں اس جو space 2 تھا 2014-15 سے شروع ہوا یہاں پہ کیا بولا گیا سکیم میں کیا 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 جائے گا تو راج سرکار کے پاس پیسے پیسے جائے جائے گا جگہ جگہ کو decide کریں جہاں پہ national e-governance plan والے offices میں کھولے جائیں گے وہاں پہ کمپیوٹر لیلنگ لیپ سٹائل لے جائیں گے سسٹم سوفٹ ویر ہرڈ ویر کو انسٹال کے جائے جائے بیک او پاور ایجمنٹ ہوگا کھا 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 بجھلی نہ جائے سٹیٹ پروجیک مینجمنٹ unit manpower کو لے آنا data digitization customization of application ملضب کھل ملا کے farmers تک information پہنچ آنے کا جتنی بھی ویڈر ایجنسی ان کے ساتھ کارڈنیٹ کرنے کا پورا infrastructure وہاں پہ بنانا اور یہ infrastructure بنانا جس کے ثرور farmers تک آپ information کو پہنچ آوگے یہ سب کیا جائے گا اس NEGPA میں تو کافی holistik scheme ہے اسے guidelines سمیں سمیں پہ بدلے گئے ہیں جیسے ki 2021 پھر بدلے گئے تھے to infuse the modern information technologies in form sector form sector کو جتنا زیادہ modern کیا جس جتنا جیتنا modern IT technologies سے جڑا جا سکے پھر بھائی funds کو release کیا گیا تاکہ web اور mobile applications کو لے کے آئے جا سکے platform پہ ٹھیک ہے اب یہ platform کون سا ہے تو platform unified farmer service platform unified farmer service platform launch کیا گیا کیوں تاکہ data related to farmer کو جلدی access کیا جا سکے basically farmers کے پاس data پہنج سکے unified farm services platform core infrastructure application tools and data سب پہ depend کرتا کون infrastructure بناو اس infrastructure چلتے آگے applications جو farmers کے phone پہ رہیں گی ان applications farmers کو استعمال کرنا چاہیے اور جو data farmers سے پہنچانا ہے وہ ایپ میں اپلوڈ کر دو تاکہ farmers کو وہ مل جائے یہاں پہ public agencies پرائیوٹ IT سسٹم کو یہاں پہ ڈیپلائی کیا گیا جیسے کی unified payment interface اب UPI کسی ایک bank تک limited نہیں UPI کا مدد کر کے آپ کسی بھی bank میں پیسہ transfer کر سکتے تو سارے bank پورے financial system کو جوڑ کے رکھ دیا UPI نے تو جو EPayment میں UPI نے کیا ہے اس کو agri ecosystem میں کون کرے گا UFS پی کرے گیا agri culture کے domain میں agri culture ecosystem میں چاہے وہ crop گانا ہو چاہے وہ animal husbandry ہو چاہے وہ weather production ہو ان سب چیزوں کو اگر کوئی ایک platform ایک جگہ پہ جوڑتا ہے تو وہ unified farmer service platform اس طریقے کیسے اس کو سمجھ تو جو چیز UPI e payment system میں کرتا ہے پورے کے پورے financial market کو ساتھ جوڑ دیتا ہے لوگوں کا پیسے transfer کو لے کے اسی پرکار سے پورے agriculture ecosystem کو ساتھ جوڑ کرنے وی پورٹل ہے وہ unified farmer service platform جس develop کیا گیا ہے NEGPA کی guidelines national e-governance plant in agriculture کی guidelines کے اندر national e-governance plant in agriculture کو 31 March 2021 تک extend کیا گیا ہے اسی لیے یہ news یہاں پہ ہے ایک centrally sponsored scheme شروعات ہوئی 2011 میں اس کو extend کیا گیا 2014 15 میں جنرل studies paper 2 میں government policies and interventions for development in various sectors میں یہ particular news آپ کو کام آئے گی next news arbitration and conciliation event bill 2021 arbitration ہوتا کیا ہے arbitration is an alternative dispute resolution mechanism جب disputes آپ court میں جوڑی شریح میں جا کے solve نہیں کر سکتے تو باہر بیٹھ کے informally ایک دوسرے کے ساتھ mandeval کر لینا اس کو آپ بولتا alternative dispute resolution آپ کہہ سکتے طریقے کا arbitration جیسے ki for example آپ نے لوگ عدالت کو میں بہت proper طریقے سے لکشمی کاند کی سیریز میں کورنٹ افیرز میں کورنٹ عدالت نیشنل لیگل سروریسز آتھورٹی کے اندر منائی جاتی ہیں تو informal طریقے سے court کے باہر ایک پرکار کا Indian judicial system ہے جہاں پہ parties کے بیچ میں جو بہت زیادہ سیریز disputes نہیں ہوتے ان کی مانڈبلی کر دی جاتی ہے جہاں پہ court کے باہر Judiciary کے باہر کچھ لوگ مل کے آپ اس کے disputes کو solve کر لیتے اور ان disputes کو solve کر نے کے لیے بیچ میں جو parties ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا arbitrators یہ arbitrators arbitration award دیتے ہیں جو دونوں sides کے اوپر legal binding ہوتے ہیں تو لوگ عدالہ جب بیٹھتی ہے it is a sort of arbitrator جو دو parties کے بیچ میں mandeble کر اتا ہے simple بات اب یہاں پہ دیکھتے اس arbitration اور conciliation عیدیشن کا یہ جو act ہے 1996 تو arbitration and conciliation act 1996 کو بدلنے کے لئے پہلے تو ایک ordinance آیا ٹھیک نا بھائی اس ordinance کو promulgate کیا گیا 4 of November 2022 کو اس ordinance کو بل بنانے کے لئے بل لائیا گیا ہے arbitration and conciliation amendment bill 2021 جس کو لوگ 12 فروری 2021 کو پاس ہو گیا چار فروری کو introduced ہوا اور 12 فروری 2021 کو یہ وہاں پہ لوگ سبھا میں پاس ہو گیا ٹھیک ہے بھائی یہ arbitration and conciliation amendment bill 2021 ہے یہ domestic اور international arbitration کو promote کرتا ہے ٹھیک بھائی یہ conciliation it also defines the law to conduct the conciliation proceedings conciliation proceedings کیسے کرائیں جائیں on ground ان میں تھوڑے بہت changes کرنا پھر کچھ cases میں مان لے جائے arbitrators کی طرف سے کوئی ruling آ جاتی ہے تو ان ruling پہ automatic stay لگا دینا confirmation لینا court سے اس کے respect میں کچھ changes کیے ہیں arbitration and conciliation amendment bill 2021 پھر جو 8th schedule ہے arbitration traitors کے لیے set up کی جائیں دیکھ وہ arbitrators جو کسی 2 یا 3 parties کے پیش مان ڈبلی کر رہے ہیں یہ arbitrators کی qualification ہونا چاہیے ان کے qualifications ہونا چاہیے یہ بھی تو کئی نا کئی لکھا ہونا چاہیے تو یہ لکھا ہوا ہے آپ 8th schedule of arbitration and consideration amendment bill 2021 اس 8th schedule کو ھٹا دیا گیا تو qualifications اور norms کیا ہوں گے arbitrators کو appoint کرنے کے لئے سرکار شاہر نئے سرے سے decide کرے گی پھر مان لیجے کہ arbitral award ہے کسی arbitrator نے دو party کی بیچ award دیا تو اس award کے against آپ judiciary میں بھی جا سکتے ہیں اور اس award کی implementation کو روکنے کے لئے judiciary ترہ سے stay آ سکتا سمجھ یہ بات کو ابھی بھی arbitrator arbitrator جو بھی ہے بیچ میں جو آپ کے بیچ مان لی کر رہا ہے اگر اس نے کوئی award دیا ہے تو آپ اس کو روکنے کے لئے کو روکنے کو روکنے کو جا سکتے ہو پر جب تک چیز court میں pending ہے وہ arbitral award implement نہ کیا جائے اس لئے اس arbitral award پر آپ stay بھی لے سکتے ہو سمجھ بھائے تو مطبع ایسا نہیں کہ کسی arbitrator نے award دے دیا اور جب تک judiciary میں آپ نے counter appeal فائل کی اس کا result نہیں آتا تب تک آپ اس arbitral کچھ کافی اہلی ہوئی ہے آپ بلکو last year مت ہوئی ہوگا کہ آج سے ایک یا دو سال بعد نیوز آئے کہ ماریو ڈراغی ایٹلی کے پرائم منسٹر نہیں بنے ان کی دیکھتے ہیں یہ کیا کر پاتے ہیں ویسے ہی حالت خراب اٹلی کی 93 000 لوگ کی مہا پہ موت ہو چکی ہے ڈراغی کا appointment letter senate اور lower chamber of deputies سے پاس ہوگا ان کو confidence مل جاتا تو بیسکلی پرائم منسٹر بن جائیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ ملی جائے اٹلی کی economy 8.9 9% نیچے جا چکی چار لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ کو نوکریاں جا چکی ہیں اٹلی ویڈراغی ویڈراغی شیڈیول کے پیچھے چل رہا ہے اٹلی بہت لمبے سمجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی کپنی فائزر اور موڈر لیکن ہمارے پاس ویکسین ہی نہیں آ رہی ہے تو کل ملا کہ اٹلی کا مینجمنٹ ہے کو بہت اچھا نہیں ہے ایک اور خوش کبری ہے اٹلی کے لئے دو یا ترین ٹرلین ڈالرز کا آپ کہہ سکتے ہیلتھ پیکج نکال رہی کووی ڈائنٹی سے لڑنے کے جس میں ایسا کہا جا رہا ہے 220 billion euros یا 267 billion ڈالرز کہہ لیجئے یہ ui recovery fund کے کس کے پاس آئیں گے اس recovery میں اٹلی کی economy اور korona ویرس دونوں کے لئے پیسہ ہوگا تو اس 220 billion euros یا 267 billion ڈالرز سے کہیں ماریو ڈراغی اٹلی ساؤتھ میں آپ کو ڈالرز دکھ رہا ہے ڈالرز 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 سکس پوائنٹ 3 ہٹس تجی سب سے پہلے تو تجی ستان کا نقصہ دیکھ لو یہ رہا تجی ستان کا نقصہ ٹھیک ہے بھائی اگر تجی ستان دیکھو گے تو نورث میں دیکھو گے تو ہے آپ کا افغانستان ویسٹ میں ہے اس کا ازبیک ستان افغانستان کر گستان ماؤنڈری بناتا ہے تو بیسکل آپ کو اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تجی ستان کے ساتھ ہمارا بورڈر بہت پاس ہوتا اگر یہ پاکستان اکوپائیڈ کشمیر والا علاقہ ہمارا ہوتا لیکن ابھی کے لئے پاکستان اکوپائیڈ کشمیر پاکستان کے کنٹرول کے اندر جو علاقہ پاکستان کی کنٹرول کا اندر میں ہے تو ہم لوگ کا لینڈ ایکسس افغانستان کے پاس جس ہم کافی نقصان ہوتے اگر یہ پاکستان اکوپائیڈ کشمیر ہماری سائیڈ ہوتا تو ہمارا لینڈ ایکسس سیدھے افغانستان کے ساتھ ہوتا تو شاید لینڈ اٹیوٹ کا ریچٹر سکیل پہ ارث کوئک آیا ہے کب 12 فروری 2020 کو اور ارث ارث کے جو tremors ہیں وہ انڈیا میں بھی feel کرنے کو ملے ہیں تو ڈیلی انسیار کا علاقہ لے لیجیے ہریانہ کی بات کر لیجیے پنجاب چنڈی گھر جمار پردیش یہاں سرچ ماری ارث کوئک ہرش دیو وہاں پہ آپ کو 3 4 ویڈیو ملیں گی ایک ویڈیو تو یہ ہے کی why earthquake tsunami occurs یہاں پہ میں فوکس کا concept epicenter concept hypocenter concept یہ سمجھا رکھا ہے اور earthquakes اور tsunami ہوتے کیوں ہیں یہ سمجھا رکھا ہے پھر بھائی جب earthquakes اور tsunami ہوتے ہیں تو اندر کچھ seismic waves چلتی ہیں تو یہ seismic waves میں body waves surface waves ہی کیا ہوتی ہے primary waves اور secondary waves کا shadow zone کیا ہے یہ سب میں آپ کو second ویڈیو سمجھا ہے اور plate tectonics theory کی ویڈیو کو بھی ایک بار دیکھ لیجے یہ ساری ویڈیوز geological fault rupture کا مطلب ہوتا ہے کہ آرد کی surface کی نیچے بہت ساری rocks ہیں یہ rocks کچھ جگہوں پر ٹوٹی ہوئی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو پر pressure ڈال رہی ہے اس کو بولتا ہے rupture وہاں پہ اگر یہ جو rocks ہیں ان کا آپس میں movement ہوتا ہے تو اس کے چلتے tremendous amount of energy ہوتی ہے یہ جو رپچ ہوا جیلوجکل fault ہوا تو اس پوئنٹ کو بولا جائے گا hypocenter اور اس سے سب سے پہلے جو wave ہے وہ ground میں اس کے جس جو اوپر پوئنٹ ہے وہاں پہنچے گی اور اس کو بولا جائے گا hypocenter سمجھ یہ بات کو میں یہاں پہ تھوڑا سا مار کر پین بدل لیتا ہوں آپ کو چیزیں تھوڑا اور سمجھ میں یہ سمجھ مار لیجے یہ ارث کی سر نیچے یہاں کہیں پہ رکچر ہوا اب یہاں پہ کچھ ڈراؤ سنگی وہ دوسرے ساتھ لڑی ہوں گی دوسرے ساتھ ڈسپلیسمنٹ ہوا ہوگا جس چلتے بہت اماؤنٹ اف اینرڈ ریلیز ہوئی یہ جو پرٹیکلر پوائنٹ ہوگا اس ہائپو سنٹر کو اس کو بولا تا اپی سنٹر اپی سنٹر is on the ground is on the surface of the earth اور یہاں سے پھر energy ریلیز ہوتی ایسے جو بیلڈنگ گراتی جسے لوگوں کی جانے جاتی ہیں تو اس پرکار ارث کو ایک information آپ دیکھی سکتے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو ریفرنس جنرل سٹیڈی پیپر ون میں سونامی والکین اکٹیویٹی ایمپورٹنٹ جیو فیزیکل فینامینا کے بارے میں میں آپ سمجھا رکھا ارث کو ایک سکتی سمجھا رکھا جنرل سٹی پیپر 3 میں اس پرکار چیزیں مینجمنٹ میں بھی آپ کو کام آئیں تو یہ تھا آج کا دوستو کرنٹ افیرز کا آپ اس کو دیکھ لیجئے کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اپنے ویو پوائنٹ اور جو کچھ بھی آپ جان نا چاہتے اس کے بارے مجھے نیچے کمن ورکس میں ضرور بتائی